سٹوڈنٹس آجم پڑھیں گے کو ڈومیننس کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ کو ڈومیننس کیا ہے تو کو ڈومیننس جو ہے یہ ریلیشنشپ ہے جو جین کے دو ورزن ہیں ان کے درمیان اب اگر ہم بات کر لیں کہ جین کے یہ دو ورزن جو ہیں اس سے کیا مطلب ہے تو اگر ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے آئیں تو اس سے ہمیں زیادہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی یہاں پہ آپ اپنے سامنے یہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہاں پہ آپ کو کروموزومز دکھائے گئے ہیں اب کروموزومز جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ thread like structures ہوتے ہیں جو کہ cell کے nucleus کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہاں یہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتا ہے ورازتی مادہ موجود ہوتا ہے یعنی کہ heredity material موجود ہوتا ہے اور یہ جو کروموزومز ہوتے ہیں ان کے اوپر jeans موجود ہوتی ہیں جو کہ وراست کو کنٹرول کرتی ہیں اور یہ جو جینز ہوتی ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ alternate version میں exist کرتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو capital A ہے یہ ایک جین دکھائی گئی ہے اور یہ جو ہے capital A اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ small A موجود ہے اور یہ جو small A ہے یہ کیا ہے یہ جین کا alternate version ہے اور یہ جو اس کا alternate version ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے allele اب یہاں پہ یہ جو capital A ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ اس small a کی allyl ہے اور small a جو ہے وہ اس capital a کی allyl ہے اور اس طریقے سے یہ جو capital b ہے یہ بھی ایک جین ہے اور یہ جین جو ہے اس کی allyl جو ہے small b ہے اور یہ جو small b ہے اس کی allyl جو ہے وہ capital b ہے اب یہ جو allyls ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ allyls جو ہیں اگر یہ different ہوں یعنی کہ یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک capital میں لکھا گیا ہے یعنی کہ capital a لکھا گیا ہے alphabet اور دوسرا جو ہے وہ small a لکھا گیا ہے اب یہ اس لیے لکھا گیا ہے capital اور small cases میں کہ یہ ایلیلز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ ہے کنٹرول یہ ایک ہی ٹریٹ کو کر رہی ہیں ٹریٹ کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایک خصوصیت کو کنٹرول کر رہی ہوں گی کسی آرگنیزم میں ٹریٹ سے کیا مراد لے سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں فلاور کی تو فلاور کلر کے پھولوں کا رنگ کیا ہے یہ ایک ٹریٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم ہیومنز کی بات کریں کہ ہیومنز کی جو آئیس کا کلر کیا ہے تو یہ بھی ایک ٹریٹ ہے اب اگر ہم ان ٹریٹ میں بات کریں تو یہ ٹریٹ جو ہیں یہ جینز انہیں کنٹرول کرتی ہیں اور جب یہ جینز جو ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ آلٹرنیٹ ورزن یعنی کہ ایلیلز میں اگزیسٹ کرتی ہیں تو یہ ایلیلز جب ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے ایک ایلیل جو ہوتی ہے وہ ڈومینٹ ہو جاتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے وہ رسیسیو ہوتی ہے اب ڈومینٹ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو زیادہ تر ہم جو کیپٹل ایلفابیٹ میں لکھتے ہیں وہ ڈومینٹ ہوتی ہے اور جو اس سے ہم سمال کیس میں لکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ رسیسیو ہوتی ہے اور ڈومینٹ جو ہے وہ word انگلیش کے word ڈومینٹ سے نکلا گیا ہے کیونکہ یہ ایکسپریس ہوتی ہے اور جو ہم بات کریں رسیسیو کی تو جو رسیسیو ایلیل ہوتی ہے اس کا افیکٹ اس کا جو اثر ہوتا ہے لونگ آگنزم پہ جو پڑھنا چاہیے وہ ماسک ہو جاتا ہے یعنی کہ کور ہو جاتا ہے اور اسے کون کور کر دیتا ہے یہ ڈومینٹ ایلیل اور جب یہ ماسک ہو جاتا ہے تو ہم کہتے تھے ہیں کہ یہ رسیسیو ہے اب یہ جو نورمل اگر ہم کیس کی بات کریں تو یہ نورمل جو ہے وہ ڈومینٹ اور رسیسیو ایلیل وہ اس طرح سے کام کرتی ہیں یعنی کہ ان میں جو جین کا ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ جو دونوں ایلیل کے کنٹریبیوٹر ہیں اگر وہ ویزبل ہوں اور فینو ٹائپ میں ہم انہیں دیکھ سکیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کو ڈومینٹ ہیں کو ڈومینٹ کا مطلب ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اگزسٹ کر رہی ہیں اور دونوں اپنی جو اثر ہے اپنا جو ایکسپریشن ہے وہ شو کر رہی ہوتی ہیں اور دونوں کون سی دونوں چیزیں اپنا ایکسپریشن شو کر رہی ہوتی ہیں دونوں ایلیلز جو ہیں وہ شو کر رہی ہوتی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جب یہاں پہ ایک فلار کلر دکھایا گیا ہے کہ جب فلار کلر وائٹ ہوتا ہے تو وہ ریسیسیف ہے اور جب یہ اس طرح سے پنک ہوگا تو یہ کیا ہوگا یا ریڈش ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ ڈومینٹ ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک فلار دکھایا گیا اور یہ فلار کس پلانٹ کا ہے یہ ہے کیمیلیا کلٹیور کیمیلیا کلٹیور جو ہے یہ گارڈنز میں لگایا جاتا ہے اورنمنٹل پلانٹ ہے اور اس کے اندر یہ جو آپ کو دونوں کلرز نظر آرہی ہیں یہ کوڈومیننس کی وجہ سے ہیں کوڈومیننس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو آرگنزم ہیں وہ سائمولٹینیوسلی جو ہیں وہ دونوں جو ایلیلز ہیں ان کو ایکسپریس کر رہی ہیں اور ان میں کوئی بلینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی اب بلینڈنگ جو ہے اسے سمجھنے کے لیے نظر آرہی ہیں اور ریڈ ہیئر بھی نظر آرہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو دونوں ہیئر کلر نظر آرہی ہیں اب یہ جو اس کا ٹریڈ ہے جس میں دونوں کلر کے آپ کو ہیئر نظر آرہی ہیں یہ کیا ہے یہ کوڈومیننس کی وجہ سے ہے اب کوڈومیننس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹریڈ جو ہے جو کہ کنٹرول کر رہا ہے ہیئر کو اس میں جو وائٹ والا ہے ایلیل ہے وہ بھی ایکسپریس ہو رہا ہے اور جو ریڈ گماری وہ بھی اپنا ایکسپریشن چھو کر ہے اور دونوں کا کلر یہ نظر آ رہے ہیں یہБلینڈنگ نہیں ہوئی ہے دونوں انڈوجیل ہی آپ کو ایک رنگ وہ الگ نظر آ رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ الگ نظر آ رہے ہیں اور جب دونوں ایکسپریس کر رہی ہوتی ہیں تو انڈوجیل کیا ہوتے ہیں وہ ہیٹرو زائیگس ہوتی ہیں اب ہیٹرو زائیگس اگر ہم سمجھ چاہیں کہ ہیٹروزائیگس انڈویجول جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک کراس بناوا ہے اور اس کراس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بلیک اور وائٹ کلر کے ایلیل سے ان کے اندر جو ہے وہ وائٹ سے ریلیٹڈ جو ایلیل سے وہ ایکسپریسر ہیں اور اس میں جو یہ جو ہاں پہ ہند دکھائی گیا اس میں بلیک کلر کے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیکٹ ٹائپ بنائی گئی ہے چیکٹ ٹائپ جو ہے وہ ان دونوں سے مختلف ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ جب ان کا کراس کروایا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک کے لیے جو ہے دونوں جو اس کی ایلیلز ہیں وہ کپٹل بی کپٹل بی ہیں اور جو وائٹ ہے اس کے لیے جو ہے وہ کپٹل ڈبلیو کپٹل ڈبلیو ہے اب یہاں پہ جب ان کا کراس کروایا جاتا ہے تو یہاں سے بی اور یہاں سے و جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے four جو individuals بن رہے ہیں ان کے اندر جو ہے یہ والی allele جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ والا آیا ہوئے اور دوسرا جو ہے وہ یہ والا آیا ہوئے اب اس قسم کے جو بنتا ہے individual جس کے اندر دو different قسم کی allele جو ہیں وہ موجود ہیں ایک جو ہے وہ black chicken میں سے اس کے پاس capital b ہے وہ والا حصہ آگیا اور white میں سے اس کے پاس w والا حصہ آگیا تو یہ جو ہیں یہ کیا ہیں یہ heteroseigus ہیں اور اگر ہم ان کی بات کریں کہ جب capital بھی اگھٹے ہوں گے تو یہ کیا ہیں یہ homozygous ہوں گے homo means same کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ homozygous ہیں اس سے طریقے سے جو white chicken ہے وہ بھی capital w capital w ہے اور یہ دونوں ایک جیسی ہیں alleles تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی homozygous ہے اس کا مطلب ہے یہ homozygous ہے black chicken یعنی کہ یہ homozygous ہے اور یہ جو white chicken ہے یہ کیا ہے یہ بھی homozygous ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ جو chekert ہے یہ کیا ہے یہ heterozygous ہے اور heterozygous individual جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہ وہ کس میں آتے ہیں تو زیادہ تر جو co-dominance ہوتی ہے جب co-dominance کا فینومنا شو ہوتا ہے تو اس کے اندر جو individuals ہوتے ہیں وہ heterozygous ہوتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں جو alleles ہوتی ہیں وہ visible ہوتی ہیں اور جو ان کی phenotype ہوتی ہے یعنی کہ جو ان کی appearance ہوتی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں جو ان کی morphology ہوتی ہے اس میں دونوں جو alleles ہوتی ہیں وہ express کر رہی ہوتی ہیں اور without blending جو ہے وہ اپنے آپ کو express کر رہی ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا ہے co-dominance کے بارے میں